اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو فی احسن تقویم سم مرددناہو اسفل سافرین پھر ہم نے اس کو لٹا دیا سب سے نچلے درد جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے پھر موت کو زبا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے جنتی اتنے خوش ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے مایوس اور دکھی ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ سے مر جاتے اب جنتی جنت میں ہیں اور انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے موت کو زبا کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیو تم راضی ہو پہلے اللہ آباز دے گا وہ کہیں گے مالک حکم ہم حاضر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اردی تم کیا تم راضی ہو تو وہ کہیں گے مالنا یا رب لا نردہ اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے ہمیں تو وہ ملا جس کا میں تصور بھی نہیں تھا حضور نے فرمایا کہ میں بخاری کی روایت ہے میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو جہنم کے رگڑے سہ کے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا فرمایا اور ایک روایت مستد فردوس دیل بھی میں اس کا نام بھی بتایا تو کہا کہ میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں بخاری کی روایت ہے تو وہ جنت میں جانے کے لیے جہنم سے کوئلے کی طرح سیاہ ہوا ہوگا جب نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا بتا کیا چاہیے تو وہ کہے گا کہ مالک مجھے یہ دے دے یہ دے دے اللہ کہے گا لکا ماتمن نہتا جو تیری آزو جا تجھے دے دیا اب جنت میں چلا جا تو وہ خیال کرے گا جنت میں تو کوئی ایک انچ بھی نہیں بچی ہوگی اتنے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں تو وہ کہے گا مالک میرے لیے وہاں کتنی جگہ ہے تو آواز آئے گی تیرے لیے جنت میں اس دنیا سے دس گناہ جگہ ہے کتنی یہاں تو ایک کنال کا گھر دو کنال کا بغلہ چھے کنال کی کوٹھی بنانے کے لیے آدھی زندگی لگ جاتی ہے اور یہ سب سے پھاڑا پھاڑا سمجھتے ہیں نا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا یہ اس کی جاگیروں کا میں آپ کو بخاری کی حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں اللہ فرمائے گا جا جنت میں تیرے لیے دنیا سے دس گناہ ہے سات برعی آزموں پہ پھیلا ہوا جہاں اس کو دس سے ضرب دے یہ کس کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور وہ کہے گا میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مزاق کر رہا ہے اس کو گمان ہی نہیں ہوگا کتنا مجھے مل جائے گا وہ تو سوچے گا دو مرلے کا جھوپڑا بھی جنت کے کسی کونے میں مل جائے تو غنیمت ہے اسے کہا جائے گا دنیا میں دنیا سے دس گناہ جگہ تیرے لیے جنت میں تیرے نام ہوئی تو وہ کہے گا میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مزاق کر رہا ہے تو اللہ فرمائے گا مزاق نہیں یہ حقیقت ہے اور یہ بات سن کر کے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے میرے حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑے نظر آگئے کہ اس کو لگے گئی نہیں کہ مجھے اتنی جگہ دی گئی ہے یار جو پھاڑا ہوگا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو تو اتنی جگہ ملے گی تو بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا عثمان علی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا اور جنت کے وارث حسن اور حسین کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا یہ تو سب سے آخر میں جانے والے کی جاگیریں اب یہ جنت میں اتنا اتنا کچھ ملے گا تو وہ کہیں گے مالنا یارب مالک ہمیں کیا ہوا کہ لا نردہ ہم راضی نہ ہوں ہمیں تو وہ دیا گیا ہے کہ جو کسی کو نہیں دیا گیا تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دیتا ہوں میں اور تمہیں تمہاری جھولی میں کچھ ڈالنے والا ہوں تو یہ کہیں گے مالک کو کسر تو نہیں رہ گی ہم اگر یاد بھی کریں تو کوئی شہری یاد آتی جو میں ملی نہ ہو جو آرزو تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی اللہ فرمائے گا میں تمہیں ایک اور شہر دینے لگا ہوں تو وہ جھولیاں پھیلا لیں گے اور اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا جنت سے یا تو موت اس نعمت کو ختم کرے گی یا پھر اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کسی کو نکال دے تو اللہ زمانت دے گا میں اب تم پہ ایسا راضی ہوں اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا ایسا عجر اللہ عطا کرے گا فلاہم عجر غیر ممنون اللہ اکبر فما یکذب کبادو بالدین اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ محبوب جزا اور سزا کا جو دن ہے اس کے معاملے میں آپ کی بھلا کوئی کیسے تقزیب کر سکتا ہے کون ہے جو آپ کی تقزیب کرے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب سارے عملوں کی سزا اور جزا ہوگی علیس اللہ بے احقام الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو حاکموں کا حاکم نہیں ہے دنیا کا چھوٹا سا نظم بھی کہیں ہو تو وہاں بھی جزا و سزا کا تصور ہوتا ہے اور جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جزا و سزا کے بغیر ہو لیکن اس پوری کائنات کا نظم کیا جزا و سزا کے بغیر ہوگا کیا وہ احقام الحاکمین نہیں ہے کیا لوگ اس کی گریفت سے باہر ہیں آج ساری زندگی جو ظلم کرتا رہا زیادتیاں کرتا رہا اور اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا اس کی مخلوق کو ستایا دکھ دیئے لوگوں کا خون چوسا اور لوگوں سے ظلم کیا لوگوں سے زیادتیاں کی لیکن وہ کچھریاں بھی خرید لیتا تھا وہ تھانے بھی خرید لیتا تھا عدالتیں بھی اس کی تھی اس کو کوئی پوچھ بھی نہ سکا اور وہ چلا گیا اور ایک شخص نے تقویے کے ساتھ زندگی گزار دی کل قیامت کے دن دونوں ایک جگہ پہ ہوں تو یہ اللہ نائنصافی نہیں ہونے دے گا ایسا نہیں ہوگا اللہ احکم الحاکمین ہے اللہ قیامت کے دن جو عدالت لگائے گا اس میں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہوگا اور ایک ایک سوال ہوگا سُمَّا لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَئِ ذِنْعَنِ النَّئِينَ تو آئیے آج کس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگا دے آج موقع ہے کل نہیں ہوگا آج ساوینے کل راوینے انج ٹوکنو کھڑے ٹوکڑے نہیں ترپمہ تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے آج موقع ہے آج اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہیں اور مہینہ ہے رمضان المبارک کا اور جمعت المبارک کی گھڑیاں ہیں ابھی سچے دل سے اس کی طرف رجوع کر رہیں یہ لمحے دوبارہ نصیب نہ جانے ہوں کے نہ ہوں تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں آج موقع ہے آج توبہ کا دروازہ بننی ہوا رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں میرے بندے آجاؤ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم آئے کب ہو اور کتنے پاپ لیے آئے ہو میں یہ دیکھوں گا آئے تو میری چوکٹ پہ ہو تمہارے نہ صرف گناہ معاف کروں گا بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا تم آؤ تو صحیح میری چوکٹ پہ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے رکھ کے کہا بابا کیا ماجرہ ہے کیوں رو رہے ہو کسی نے مارا ہے کہا نہیں کوئی ایسا ماجرہ نہیں تو پھر کیوں رو رہے ہو کہا لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا کیا مطلب کہا بازار سے گزر رہا تھا دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا دل میں ترس جاگا تو میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا میں نے اس سے بات کی آواز آئی لے آ میری چوکٹ پہ ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا میں بڑا خوش ہوا میں نے ان سے بات کی یہ الٹا میرا مزاق اڑانے لگے جا بابا کام کر تجھے کیا پتا دنیا دنیا داری کیا ہوتی ہے تو وہ تو ماف کرنے پہ آمادہ تھا یہی اس کی دہلیس پہ نہیں جا رہے تو مجھے اس پہ افسوس ہوا تو وہ تو ماف کر رہا تھا لیکن یہ نہیں مانے خیر اگلے دن وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا وہی شخص دوبارہ گزرا تو پھر رو گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجرہ ہے کہا کہانی کل والی ہے کہا کیا مطلب کہا کل ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں وہ تو مان گیا وہ بندے ہی نہیں مانیں مایوس ہو گیا تو آج ادھر آ گیا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی صلح کروا دوں تو بڑے تجسس سے پوچھا آج کیا بنا کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو صاحب آج وہ مان رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم مان جائیں اور وہ نہ مانیں آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا ماہ سیام کی برکتیں لوٹ لو یہ وہ میں نے دیکھا شیرہ والا باگ کے گریب وہ ریڑیاں لگاتے ہوئے جب پھال آخری دنوں میں ہوتا ہے تو وہ سستہ کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جاتے ہوئے موسم کی باہر لوٹ لو تو جو چیز جو ہے وہ پچاس سو روپے کلو ہوتی ہے وہ بیس روپے کلو بیچ رہے ہیں آخری عشرے میں اللہ لوٹ سے لگا دیتا ہے لوٹ لو میری رحمتوں کو بس آؤ اور لیو اور چلے جاؤ تو آؤ سچے دل سے اس کے حضور آؤ اور رحمتیں اس کی وصول کرو اور زندگی کو نور اور نکھت اور اجالوں سے بھر لو اس موسمِ گرمی کے اندر دور و نزدیک سے چل کے آنے والو اللہ تمہیں دنیا آخرت کی برکتیں عطا کرے اپنی خاص پناہوں سے مالا مال کرے اللہ عزت آبرو آپ کا مقصوم کرے انشاءاللہ والعزیز اللہ نے چاہا اللہ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ کل نمازِ شاہ کے بعد صلاة التراوی کے بعد یہی اسی جگہ پہ دوبارہ ملاقات ہوگی لیلت القدر کی مبارک گھڑیوں میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ہم کلام ہونے کا شرف اور موقع ملے گا میں آپ کا کل منتظر رہوں گا اور آخری بات اور اس کے بعد میری گفتگو اختتام کو پہنچی اور وہ یہ کہ یہ دارالعلوم یہ درسگاہ یہ جامعہ اور یہ مرکزِ مصطفیٰ